عدلیہ نے جو فیصلہ دیا ہے یا جو ٹائم دیا ہے میرے خیال میں حکومت کو چاہیے کہ وہ اپنی صفحے درست کرے اور وہ اس لیجسلیشن کے لیے سیریس بھی ہو اور تمام پارٹیز کو آن بورڈ لے اور یہ لیجسلیشن کرے لیکن جو حکومت کا رویہ نظر آ رہا ہے پچھلے ڈیر سال سے تقریباً اس میں محسوس نہیں ہوتا کہ شاید وہ کسی بھی لیجسلیشن کے لیے سیریس ہیں کیونکہ دیورنگ اسیملی جب اسیملی سیشن ہو رہا ہو اس وقت آپ آرڈیننس وغیرہ نہیں کر سکتے لیکن یہاں ہمارا پروینشل اسیملی کا جو سیشن چل رہا ہے اس میں آپ دیکھیں وہ روز ایکسٹینشنز لیے جا رہے ہیں آرڈیننس فیکٹری لگی ہوئی ہے اور وہ ایک چھاپی جا رہی ہے اور بھیجی جا رہی ہے قانون سازی جو ہے وہ بلکل براہ نام ہے اور جس ہاؤس کو ابھی تک انہوں نے مکمل ہی نہیں کیا کیونکہ جب تک کمیٹیز جو ہیں سٹیننگ کمیٹیز وہ نہیں بنتی تو ہاؤس مکمل نہیں ہوتا ہاؤس کا بزنس نہیں چلتا ہاؤس میں لیجسلیشن نہیں ہو سکتی ایون آپ نے وہ بلک کمیٹیز کو ریفر کرنے ہیں وہاں پہ وہ ڈسکس ہونے ہیں پھر ہاؤس میں ٹیبل ہونے ہیں تو یہ سارا گنمنٹ کی ذمہ داری ہوتی ہے حکومت جو چلا رہی ہوتی ہے کہ وہ ہاؤس کو کیسے چلاتی ہے ہاؤس کو ان آرڈر رکھتی ہے ہاؤس میں بدمزگی سے وہ گریز کرتی ہے لیکن یہاں پہ تو جو وزراء کا رویہ ہے تو میرے بھائیں ہیں ندیم قریش صاحب وہ بھی اس بات کو انڈورس کریں گے میرے خیال میں بے شک آپوزیشن کا کام شور شرابہ ہے عدلیہ کا سپریم کورٹ کا ورڈکٹ ہے ان کے آرڈرز ہیں اس میں کیا آپ عدلیہ کے آرڈرز کے انڈرڈ رہ کر اس چیز کو آگے لے کر چلیں گے اگر حکومت فیڈرل جو ہے گورنمنٹ وہ آپ کے ساتھ اگر ہینڈ ان ہینڈ نہیں جاتی تو کیا آپ عدلیہ کے فیصلے کو فالو نہیں کریں گے عدلیہ کا جو ڈسیجن ہے وہ سر آنکھوں پہ وہ لیجسلیشن کرنی ہے گورنمنٹ وہ گورنمنٹ بزنس ہے پرائیویٹ میمبر اس پہ وہ موو نہیں کر سکتا یا پرائیویٹ میمبر جو ہے اس کا بل نہیں ہوگا وہ جو بل ہوگا وہ گورنمنٹ کا ہوگا گورنمنٹ بزنس ہوگا گورنمنٹ نے وہ کرنا ہے